نل جل کا پانی جس طریقے سے گوجرے گا یہ تو ان کا درد ہی بتائے گا جس طریقے سے کچھ لوگ جو ہیں آج میں جس جگہ پہ آیا ہوں وہاں کی اگر میں گھٹنا اگر آپ کو میں دیکھاؤں گا تو واقعی میں آپ بھی دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کی اجازی کی اتنے سالوں کے بعد بھی لوگ جو ہیں ابھی بھی چوانی سے پانی پی رہے ہیں ایک وقت تھا ایک سمیہ ایسا بھی تھا جب لوگ جو ہیں چوانی سے پانی پیتے تھے لیکن جیسے جیسے دیش ترقی کرتا گیا راج ترقی کرتا گیا گھروں میں چاپا کل آنا شروع ہو گیا کونہ کا جمانہ تھا کونہ بھی ہٹتا گیا لیکن ابھی بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ چوانی سے پانی پی رہے ہیں آج میں اپنے پنچائت سندیس میں پہنچ چکا ہوں چنریہ میں جو کی سیورہ پنچائت میں پڑتا ہے جب میں یہاں پہنچا تو دیکھا کہ لوگ جو ہیں مہلائیں جو ہیں ندی سے پانی اپنا برطن مانج رہے ہیں کپڑا لطا دھو رہے ہیں چونکہ تہواروں کا دور چل رہے ہیں ہولی نجدیک ہے ایسے میں کئی مہلائیں جو ہیں اپنا گھر کا سارا سمان برطن وغیرہ جو بھی کپڑا لطا ہوتا ہے دھونا ہوتا ہے ان کو چاپا کل نصیب نہیں ہو رہا دھونے کے لیے تو مہلائیں خود ندی میں جب دھونے کے لیے پہنچ گئیں جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ کئی مہلائیں جو ہیں وہاں پر چونکہ کھوڑ کر وہ پانی پینے کے لیے لے جا رہے ہیں اور اس چیز کو پینے میں یوز کر رہے ہیں اس پانی کو ہمارے ساتھ کچھ مہلائیں بھی ہیں جن سے میں بات کروں گا کہ آخر اتنی بڑی سمسیاں کو کئی دنوں سے کتنے دنوں سے جھل رہے ہیں کیا آپ نے کبھی ویڈیو کو یا اپنے مکھیا کو سکایت کیا اس بات کے لیے کہ ہمیں پانی ملنا چاہیے ہمیں چاپا کل ملنا چاہیے ہمارے ساتھ کچھ مہلائیں بات کرنے کے لیے چواری سے پانی پی رہے ہیں چواری سے پانی پینے کے لیے اس کو کھوڑنا پڑتا ہے اور کھوڑنے کے بعد گڑھا سے جو پانی نکلتا ہے اس پانی کو پیتے ہم یہ بھی دیکھائیں گے کس طریقے سے مہلائیں چواری سے پانی نکالتا ہے یہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا لیکن کچھ مہلائیں میں ان سے بات کر لیتا ہوں کہ آخر کتنے دن سے یہ پانی پی رہے ہیں جی بتائیے ڈہر دن سے پی رہے ہیں ہم لوگ پانی قیدوں نے وقت پہ پی رہا سے زیادہ میں ان سے بات کر رہا ہے تو آپ لوگ مکھیاں کو یا ویڈیوں کو یا اپرے آلہ دیکاری پاس خواہب نہیں کہ جواری سے پانی پیتے ہیں موکھی سنتے ہیں۔ گاری جانے کا سادھن نہیں ہے۔ مغلق گاری جانے کا سادھن نہیں ہے۔ یہ بات کہہ تو کنت ہے کہ یہ تو کنت ہے۔ کل دھا سابیں گے۔ کنت نے دن سے آپ پانی پیتے ہیں؟ بہت پانچ سال سے پانچ سال پیتے ہوئے آرہے ہیں۔ تو اتنی بڑی سماسیہ آپ لوگ جھیل رہے ہیں تو بیمار بھی تو پڑے ہوں گے آپ لوگ بیماری انسلم مار کے بازے ہیں سترہ ہزار لگا ہے پیسہ میرے نے یہ پانی نادی جب آ جاتا ہے تیو پانی اوہ رتا ہے نادی تیو چماری کھوٹ کے او یہ پانی کی دور پیتا ہے اچھا بچے لوگ سارے لوگ یہی پانی پیتے ہیں یہاں سے چاپا کار کتنا دور ہے یہاں نام دی ہمیں پھولوڑی گیا ہم لوگ گھر ادھار ہے پانی پی سے ہم لوگ کے اتھین نوکسانی ہو گیا ہے اب کو کریں گراج جیمن بچانا نہیں ہے گراج نے اب پیاس رہے ہیں کہ کہوں جاگا لیا کہوں سے آئے ہیں تا یہ پانی گوی بھی پی رہا ہے سگر بھی پی رہا ہے اور جناور پی رہا ہے پانی پی رہا ہے اور وہی پانی آپ پی جناور چل گیا ہے سگر تو ہم دیکھا نہیں کہ سگر پیا کہ کچی پیا پیاس لگے تو وہی پانی ہم لوگ پیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویروں میں یہ جو مہلا جو برطن مانج رہی ہے یہ دیکھئے یہاں پر جو ہے کتنے گندے پانی سے یہ اپنا جو ہے برطن مانج رہی ہے آپ کو میں دیکھانا چاہوں گا ابھی یہ چواری ہے اس چواری کو ابھی میں تھوڑا در پہلے دیکھ رہا تھا کچھ لڑکیا چھوٹے چھوٹے بچے یہ چواری سے پائی نکال رہا تھے اور اسی کو پی رہے تھے یعنی پینے کے یوگ میں لائے تو یہاں پر کچھ مہلا کو یہ بھی کہنا ہے کہ جانور جو ہے اسی پانی کو جانور بھی پیتا ہے اور اسی کو ہم لوگ بھی پیتے ہیں اگر ہمارے گھر موجودگی میں جانور پانی پی کے چلا گیا تو ہم اس کو دیکھے نہیں لیکن پھر بھی ہم کو آگ بند کر کے اس پانی کو پینا پڑتا ہے یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بھیاوہ جو تشویریں سامنے نکل کر آ رہی ہے وہ دردناک بھری تشویر آپ کو میں دکھا رہا ہوں دردناک بھری یہ کہانی آپ ایک طرح سے آپ اس کو مان لیجئے چونکہ یہاں پر جو مہلا ہے اتنی بڑی درد کو سہتے ہوئے یہ گندہ پانی پی رہے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے سریر پر کتنا بڑا پرحاؤ پڑے گا ابھی ایک مہلا بتا رہی تھی کہ ابھی جو ہم اپنا جیون جو ہے ہم کیسے کیسے بچا ہے سترہ ہزار روپیہ خرچہ ہوا ہے اور اسی گندہ پانی کو پینے سے ہوا ہے بیما سمجھ گئے ہیں تو اس سے آپ جو ہے اور بھی میں آپ کو تشویریں دیکھا رہا ہوں دیکھئے یہ جتنی بھی مہلا لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں یہاں پر اسی چوانی کا پانی پیتے ہیں میں چاہوں گا کیمرہ میں کو دیکھا کہ آپ دیکھائیے اس چیز کو کس طریقے سے لوگ یہاں پر جو ہے وہ جھیل رہے ہیں ابھی برطن مانجری ان سے بھی میں بات کر لیتا ہوں چچی اسی گندہ پانی سے آپ برطن مانج رہی ہیں بولی تھی گندہ پانی میں تو مستہی اچھا نہاتی دھوتی سب اسی سے سب پانی کھانا اسی سے بناتی ہیں کھانا بنا ہی دوسر سے کھانا اس سے بناتی ہیں تو چوانی جب پانی سوک جاتا ہوگا کھانا تب کیسے کرتے ہیں جب سوک جاتا ہوگا چوانی کھانا جاتی کھانا جاتی لبے کھانا جاتی کھانا جاتی کھانا دور جانا پڑتا ہے پھر بھی پھول باریا پھول باریا وہاں سے پانی لاتی ہیں جن کا مہینہ آیا نہیں ہے جن کا مہینہ آئے گا سوک جائے گا تب کیا کیجئے گا ہاں کھانا جاتی کھانا جاتی ہاں تو سن سکتے ہیں مہینہ بھی جو ہے اپنے جبان سے نہیں نکال پا رہے ہیں کس طریقے سے مہینہ جو ہے اتنی بڑی درد کو جھیل رہی ہے یہ کہا جائے تو پوری طریقے سے یہ بھیا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں کی جو مہینہ ہے چنریہ کی جو آج بھی اسی دور میں جی رہی ہیں جو اجادی کے ستر سال پہلے لوگ جیتے تھے یا کچھ سال پہلے لوگ اپنے اپنے گھروں میں جو چماری سے پانی پیتے تھے آہر نہر کے پانی پیتے تھے کونہ کا پانی پیتے تھے اسی دور میں آج بھی جی رہے ہیں ایک طرف سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ ہر گھر میں نل جل کا پانی پہنچنا چاہیے ہر لوگ کو نل کا پانی نصیب ہونا چاہیے لیکن چنریہ کے لوگ آج بھی جو ہے نل کے پانی سے تو دور کی بات ایک چاپکل کا پانی بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے چونکہ ہم آپ کو اور بھی تصویریں دیکھانے جا رہا ہوں اور یہاں کی جب آپ تصویر دیکھیں گے تو واقعی میں اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ڈردناک بھرا تصویر آپ دیکھیں گے میں آپ کو اور بھی لیے چلتا ہوں وہ چوانی ہے جس سے یہاں کے لوگ جو ہے پانی پیتے ہیں میں آپ کو دیکھانے جا رہا ہوں یہ تصویر یہ وہ تصویر ہے اور صاحب نے جو برطن رکھا ہوا ہے مانجھنے کے لیے جو مہلائے یہاں پر ہیں یہ اپنے اپنے برطن مانجھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی پانی کو انہوں نے پینے یوگ ملاتے ہیں اور ساتھی ساتھ اپنا جو برطن مانجھنے کا کھانا بنانے کا اسی سے کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہیں یہاں پر کچھ نوجوان لوگ ہیں بتائیے اتنے اتنی بڑی سماسیاں کو جہل رہے ہیں آپ لوگ ادھر آجائی جڑا چوانی سے پانی پی رہے ہیں کتنے دن سے پی رہے ہیں آپ لوگ آج سے بہت سال پی رہے ہیں پانی آگے آپ نے کہیں سکایت کیا اس کے لیے مکھیا کو ویڈیو کو یا اور جو آپ کو سویدھا دلا سکیں مکھیا توکیا کہ تو بولے تھے ہم لوگ ایک بارکیت میں بول چکے ہیں ٹھوٹو کہ کتنا باری بار گھیج گھاچ کی گیا ہے تو وہ کرا دیں گے اور آج تک لے کچھ بھی نہ ہوا سکے عشواصل کیا دیتے ہیں کھالی بولتے ہیں کہ وہ ہو جاگا ہو جاگا دو دین اگر بعد پیٹھا دے ہیں چپکا دھا جائیں گا ایک دیں دو دوس ہاؤدیں گا تین دس ہاؤدیں آج تک لے ایک بھی نہ ہوا آپ بھی یہی پانی پیتے ہیں یہی پی رہی ہیں پانی جانوار بھی پانی اگر یہی پانی پی کر جاتا ہوگا دیکھ لیتا ہوں گے تو کیسے پیتے ہوں گے آپ لوگ تھوڑا بہت دیتے ہیں تھوڑا بہت اس کے بعد پھر یہی بھار لیتے ہیں کیا کریں گے پینا ہی پڑے گا میں کتنے گھروں کی سنکھیاں ہیں یہاں پر گھر ہے گھر بھارت تیرا گھر ہے بھارت بھارت ہے گھر ہے اور اس کے بعد بھی ایک چاپا کل نہیں ہے پاندرا گھر ہے تو آپ لوگ تو کافی جلدی بیمار پڑ جاتے ہوں گے کاری گا سر بیمار پڑی جاتے ہیں اب دیکھنے کی چیزیں دیکھ رہے ہیں آدمی ایسا پیے گا پانی وہ حالت میں تو کیا ہوگا وہ تو بیمار ہوئے کرے گا حال ہی میں چناؤں ہونا ہے کتنے لوگ پرتینیدھی آپ کے چھترے میں آئے چھترے میں پتہ نہیں آگا مطلب آپ کے پاس کتنے لوگ آئے ہیں کہ ووٹ کے لیے ابھی نہیں آیا ابھی نہیں آیا ابھی نہیں یہ بات رکھیے گا ان کو ہاں رکھیں گے کہ ہم لوگ کے چاہیے مانگ گھر ہم کتنے لوگ پورا ہونا چاہیے ڈیڈھی آ رہے ہیں آپ کے پاس وہ کرے گا تو ان لوگ تو بھوٹ نہیں دیں گے کسی کو کیوں دے میں نہیں کرے گا ہم لوگ کہ ہم پر کوئی سویدھا نہیں ہے بیواسطہ نہیں ہم لوگ کا بھوٹ دینے کا تو آپ کا ادھیکار ہے نا نا بھوٹ کیوں میں دیکھیں ہم جب تک ہمارا کام نہیں ہوگا چپکال پینے کے لیے نہیں پانی ہوگا تب تک ہم لوگ کسی کو بھوٹ نہیں دیں جائیں ابھی بارتامار میں جو مکھیا ہے وہ آئے ہیں آپ کے یہاں دیکھ کے بھی گیا ہے اچھا ان کو بھی یہ چیز پتا ہے کہ ہاں پتا ہے ہاں پتا ہے ہاں پتا ہے دیکھ کے بھی گیا فوٹو اوٹو سب بھی چایا یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تشویر میں کی کتنی بڑی بھائیوہ ہے ان کا کیا نام ہوگا آپ کیا بتا ہے سیو پوزن کمار سیو پوزن کمار جی کا سیدھا کہنا ہے کہ ہم لوگ ووٹ نہیں دیں گے ہم لوگ ووٹ بائسکار کریں گے چونکہ لگتار پچھلے پانچ سالوں سے یہی چوانی کا پانی پیتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم لوگ کو جیتنے ہاں ہارنے سے مطلب نہیں ہے چاہے جیتے یا ہارے کوئی بھی آ رہے ہیں ہم لوگ کو یہی پانی جب پینائی ہے تو ہم لوگ ووٹ کس لیے دیں گے جب ہم لوگ کو ایک کام ہی نہیں ہوتا ہے حالانکہ یہاں پر سوچنا دیں گے کہ کئی ایسے یوجنا ہے جس کے یوجنا کے تحت کم سے کم ان گھروں میں چاپکل ہونا جروری تھا تو آج یہ نوبت نہیں آئی کچھ مہینہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کئی لوگ ہر دن کچھ کوئی نہ کوئی بیمار پڑھتا اور جائر سی بات ہے بیمار پڑھنا جو ہے وہ لاجم ہے کیونکہ اسی پانی کو جانور بھی پی رہے ہیں اور اسی پانی کو یہاں کی مہینہ یہاں کے لوگ پی رہے ہیں تو اس سے بڑی بھائیوہ اور کیا ہو سکتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بھیانک درد گجارتا ہوگا اندر سے جب یہ پانی پینے کے لیے اپنے برتن میں لے جاتے ہوں گے اور جب موہ میں لے کر جاتے ہوں گے تب ان کو کیسا لگتا ہوگا یہ تو یہی بتائیں گے لیکن آپ اس سے اندازہ لگا لیجی کہ یہاں کی تصویریں جو ہے آپ کو کہاں پورے جھگ جھوڑ کر رکھ دے گا کیونکہ آج بھی مہینہ اس دور میں جی رہی ہیں آج بھی یہاں کے لوگ جو ہیں تقریبا 15-16 گھر ہے اس دور میں جی رہے ہیں جہاں نہ تو چاپا کل ہے اور نہ ہی ان کو خونہ نصیب ہو رہا ہے بس وہی بہتا ہوا چوانی کا پانی جو کھوڑ کر ان لوگ پیتے ہیں اور اسی میں کئی جانور بھی اسی پانی کو پیتے ہیں اور اسی کو یہاں کے لوگ بھی پیتے ہیں حالانکہ اب یہ بھی میں کچھ پتہ کر لیتا ہوں کہ یہاں پہ سکول وغیر ہے کی نہیں سکھا ہے کی نہیں سکھا ہے یہاں پر طب ہی اسکول نا ہے آج بچے کہاں جاتے ہیں پڑھنے بچے پھلوڑیا جاتا ہے سکول جاتے ہیں پھلوڑیا سکول جاتے ہیں روڑ تو آپ لوگ کا ہے نہیں ہے نہیں روڑ نہیں ہے ایتنا بڑا ندی برسات میں کیسے کہ رہے بہت دیکھتا ہوتا ہے جانے آنے کے لیے جب کافی تیج پانی آتا ہوگا تو کیسے نکلتے ہوں گے کہ اسے آپ نے اپنا گھر میں آتے ہیں جب پانی ایدھر ختم ہو جاتا اس کے بعد پھر ہم لوگ جاتے ہیں بجار گرنے کے لئے بجار کہا جاتے ہیں بجار میگرہ جاتے ہیں لگتار ایک ہفتہ اگر باریس ہوتی ہوگی تب کیسے نکلتے ہیں گھروں سے گھاری میں رہتے ہیں پانی پینے کے لئے تو آدمی سوچتے رہتا ہے کہ آپ پیائیں گناہی پر نکلنے کے لئے تو دور ہے ابھی تو آپ چیوانی کا پانی پی لے رہے ہیں اور جب برسات کے ٹائم میں تب کون پانی پیتے ہوں گے پانی پیتے ہیں پانی پیتے ہیں پانی پیتے ہیں پانی آتا ہے کہ ایک سائیڈ میں گر لیتے ہیں اس کے بعد اگر دیتے ہیں پانی بھر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک بچی ہے جو پانی پینے کے لئے اوبچ رہی ہے اور اس پانی کو ساف کرے گی اور اسی پانی کو پینے میں استعمال کرے گی یہ دیکھئے ایک چھوٹی سی بچی جو ہے اس کو اوبچ رہی ہے اور اسی پانی کو پینے میں استعمال کرے گی یہ دیکھئے کتنی بھائیوہ تصویر ہے یہ چنریہ کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں ہمارے یہاں پر چچا ہے ان سے بھی میں بات کر لوں گا پورا عمر تو گوزار دیئے لیکن اب میں ان سے پوچھ لاتا ہوں چچا اسی پانی کو پیتے ہیں آپ بھی موکیاں ہم لوگ پیتے ہیں یہاں پر بھوٹ کھالے لیتے ہیں یہاں پر دیکھنے نہیں آتے بیدھایک آتے ہیں یہاں پر بیدھائیق نہیں 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 چنہا ہوا تب بیدھائیق کبھی تو ابھی نہیں بولے آپ لوگ کہ مولو کو چاپا کل نہیں ہے یہاں نہیں آئے ہیں تو مکھے جی کیا بولے پھر آپ کہہ تو یہاں پھر دیکھیں نہیں آتے ہیں کہ کسا مہنے کی ہمارا جانتا ہے کسا کسٹی میں ہے کان دوک میں ہے ان بہار ان تو خوض کے لوگ لیا آنتا ہے کہان سے پانی پینے کے بہت یہاں پار ہم لوگ کا سمجھے دم گم ہیر ہے دیکھیں گاندھا پانی کتنا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں برسات میں کیسے پیتے ہوں گے برسات میں جیسے گاڑا کھان کے گاڑا کھان کے آکر باد میں پھر آکر باد میں پانی لے جاتے ہیں میں جون کا مہینہ جب آ جائے گا تب کیا کی جگہ ندی کا پانی سک جاگا تب سک جاگا تو کھا کریں گے ہم لوگ کھا کریں گے تو پیاسے ماریں گے ہم جہاں کھا رہے گا تو ہاں سے لائے گا کیا نمو آپ کا کورا جندگی پورا جندگی آپ چواری کے پانی میں گوجار دیا یہ دیکھ رہے ہیں ید ہے ہم چامپا کیلہے میں کھوں کی کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں کچھ ڈیکھ لیا ہے کچھ نہیں ہے ریرا نہاں ہے ریرا نہیں ہے ریرا یا ہے جانے آنے میں بہت ساتھ میں گریت پارد لوگ آتے جاں برسات پریشنے میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آوے کوئی موکھی آوے کوئی سرپانچ آوے بھوٹ نہیں دینا بھوٹ میں اسکار کرنا ہے بھوٹ کے اس سمائے میں لڑی ہے کہیے کہ نئی بھوٹ دیں گے ہم لوگ سرکار بھی ہے تو سرکار کے تو کچھ پتہ نہیں ہے سرکار تو آندہ ہے بھوٹ کمیشنر ہے وہ گاؤں گاؤں کے چونکی دار جیسے ہوتا ہے اسے بھوٹ کمیشنر ہے اس کو تو دیکھنا چاہیے نہیں کہ کاما پر ہم کو جانتا ہم نے کہ کسٹ میں ہے پانے پینے کے دکت ہے وہاں ہم کو چمپا کال دینا ہے کنگا کٹ باگ میں نے کہ بھارو کمر بنا جاتا پورسہ بھار ہم لوگ پانی پیتے ہرام سے یہی چوانی کا پانی پیتے ہیں ہاں بس یہ چوانی کا تو یہ کمیشنر چچا ہے یہ یہی کا نیواسی ہے اور پورا جندگی جو ہے وہ چوانی کا پانی پینے میں گجار دیا یعنی آج تک ان کے جیتے جی میں نہ ایک کوئی چاپاکل ہے اور نہ کوئی کنگا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک کنگا بھی ہو جاتا تو ہم لوگ کو بہت بڑی تسلیو آتی یہاں تک برسات میں جب پورا ندی کا پانی تیج باتا ہوگا تو ان لوگ گھر سے باہر رہی نکلتے ہیں اور وہی باتا ہوا پانی پیتے ہیں یعنی کہ وہی پانی جانور پیتا ہے اور وہی پانی یہاں کے لوگ پیتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی سمسیاں کو یہاں کے لوگ جھیل رہے ہیں ہم اور بھی ایسی کئی دردناک کہانی آپ کو دیکھاؤں گا آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے مہا خبر کا پچائش سندیز موسیقی